بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو گزشتہ ویڈیوز میں میں نے دل کی امراض کے بارے میں بتایا تھا کہ طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کا علاج کیسے کیا جائے اور جادو کے بارے میں بتایا تھا کہ طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جادو کا علاج کیسے کیا جائے تو آج ہم ذکر کریں گے میدے کی تمام امراض کا علاج طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیسے کیا جائے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن کو علاو کر لیں دوستو وہ کون سی چیز ہے جس کا طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ذکر نہیں ملتا جس بیماری کا علاج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر بیماری کا علاج بتایا ہے آپ کی چلنے سے آپ کے اٹھنے سے آپ کے بیٹھنے سے آپ کے زندگی گزارنے کے معمولات سے ہمیں ہر چیز اپنی زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے یعنی آپ کی زندگی ایک مشعل راہ ہے آپ کا طریقہ کار ایک مشعل راہ ہے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں وہ حدیث منقول ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بیماریوں میں موت کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں جس میں کلونجی میں شفا نہ ہو جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو ہاں دوستو کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے چاہے وہ سر کے بال جھڑ جائیں چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو ہر بیماری کے لیے کلونجی میں شفا ہے کیونکہ پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ سکتے ہیں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہو سکتا ہے لیکن میرے آقا کا فرمان بدل نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں کلونجی استعمال کرتے ہوئے میدے کی تمام امراض سے اللہ تعالی ہمیں بچا سکتا ہے اب دوستو میدے کی امراض کیا کیا ہیں میدے کا امراض میں سے ایک میدے میں ورم ہو جانا میدے کی تکالیف اور اس طرح میدے میں تضابیت ہو جاتی ہے اور الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے ہم قبض کا شکار ہو جاتے ہیں اور قبض ایسی بیماری ہے جو تمام بیماری کی جڑ ہے تو ہمیں بیماری ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں بزاری کھانوں سے پرہیز کرنا ہے آج کل ویسے بھی لاکڈون ہے تو بزاری کھانے کھانوں سے پرہیز ہوئی رہا ہے تو گھر میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی پکوڑے نہیں کھانے سموسے نہیں کھانے لوگ رمزار المبارک میں پھلوں کا اتنا استعمال نہیں کرتے جتنا پکوڑے اور سموسے کھانے میں سب کچھ صرف کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تراوی پڑتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بھوک پھر بھی نہیں لگتی تو مسئلہ یہ ہے پکوڑے اور سموسے اتنے کھا لیتے ہیں انہیں بھوک کیسے لگے اسی طرح آپ نے اپنے میدے کا خیال خود رکھنا ہے آپ نے دیسی چیزیں کھانی ہے دیسی چیزیں سے مراد آپ سلاد کھا سکتے ہیں اور افطاری کے وقت آپ خجوروں کو استعمال کر سکتے ہیں خجوریں بہت زیادہ فائد مند ہیں میدے کے مراز کے لیے وہ آپ کا کھانا حضر کر سکتی ہے اور آپ کے جسم کو یک دم یک دم اسے آپ کے جسم کو یک دم وہ تقویت دیتی ہے خجور اور کلونجی کا آپ کو استعمال بتا دوں کہ کلونجی کو شہد اور پانی میں مکس کر کے آپ نے روزانہ کھانا ہے اس سے آپ کے میدے کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کلونجی کو اور شہد کو مکس کر لینا ہے نیم گرم پانی میں اور اسے آپ نے پی لینا ہے بیسے شہد خالی پانی کے ساتھ استعمال کیا جائیں تو وہ بھی میدے کے لیے بہت مفید ہے وہ میدے کی تضابیت کو ختم کر دیتا ہے اور جسم کو ایک دوبارہ تقویت دیتا ہے اور بندہ فریش ہو جاتا ہے اس سے تو جب کلونجی ملاری جائے گی جس کے بارے میں حدیث میں ذکر آ گیا ہے تو اس سے اور بھی زیادہ فیدہ ہوگا ورم ختم ہو جائے گا تضابیت ختم ہو جائے گی اس سے قبض ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو بابا سیر بھی ختم ہو جائے گی جو انسان کو ہوتی ہے وہ بھی میدے کی بناہ سے ہوتی ہے انسان غلط ملت چیزیں گھاتا رہتا ہے اس کی بناہ سے وہ ہوتی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ